اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیب چینل آلین منٹیک کے ایسے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آج آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے جو نادرہ کی ویب سائٹ ہے اس پر رجسٹریشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے اس کو بتاتے چلوں کہ نادرہ پر رجسٹریشن کرنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اکسپائر ہو گیا ہے یا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا گھم ہو گیا ہے تو آپ اپنے موبائل میں ہی نادرہ کی ویب سائٹ ہے اس پر رجسٹریشن کر کے آن لائن ہی اس چیز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے یا اگر آپ اپنی آئی ڈی کارڈ میں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اور اس کے لیے اگر آپ کسی اور کنٹری میں جو پاکستانی ہے اور کنٹری میں کام کرتے ہیں سعودی ریبیا بغیرہ میں یا کسی اور کنٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح نادرہ کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کر کے سیم طریقہ کار سے ہی اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے ان کے پاس جو نائی سی او پی ہوتا ہے اس کو اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں ایکسپائر ہو گیا ہے یا اس میں کچھ چینجنگ کروانا چاہتے ہیں تو چینجنگ کروا سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو نادرہ کی ویب سائٹ ہیس پر رجسٹریشن کیسے کرنی ہے اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے اوپن کر لیتے ہیں اپنے مبائل میں گوگل کروم کو گوگل کروم کو جیسے ہی آپ اپنے مبائل میں اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے id.nadra.gov.p جیسا کہ سکرین پر اوپر میں لکھا رہا ہے یہ لکھ کے آپ نے اس کو سرچ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے نادرہ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی تو ویب سائٹ اوپن ہو جانے کے بعد آپ نے اس پہ ریجسٹیشن کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک مائنس بنا ہوا ہے یہاں پہ تو اس مائنس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو پھر ایک بار دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک مائنس ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے اس مائنس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی مائنس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ apply now login لکھا آ رہا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے نمبر ایک پر آ جائے گا کہ registered an account اور دوسرے نمبر پہ آ جائے گا login with existing account اگر تو آپ نے اس پہ registration کی ہوئی ہے تو آپ نے existing account پہ کلک کرنا ہے اگر registration نہیں کی تو آپ نے login an account پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے اس پہ کلک کر دیتے ہیں registration کے لیے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے سب سے پہلے ہے step one اور دوسرے نمبر پہ ہے step two step one میں آپ اپنی personal information اپنی fill کریں گے اور second step میں آپ کریں گے اپنا email اور mobile number verification کے لیے اور verification کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کے نمبر پہ OTP آئے گا code آئے گا verification code اور لیکن اگر آپ out of country ہیں کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے email پہ verification code آئے گا تو چلیے ہم تو میں فیلال سعودی ریبیا میں آپ کو out of country کر کے بتا دیتا ہوں طریقہ کار سیم ہے in country اور out of country میں تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں for name آپ نے نام لکھ لینا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس پہ registration کرنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ID card پہ جو نام ہے آپ نے اسی پہ registration کرنی ہے کسی بھی نام پہ آپ یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو نام لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنا for name لکھ دیا ہے اور short name لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپنے country select کر لینا ہے تو میں سعودی ریبیا ہوں تو سعودی ریبیا میں رہتا ہوں تو سعودی ریبیا select کر لیا ہے اگر آپ کسی اور country میں ہے تو یہاں پہ ایک arrow کا نشان ہے اس پہ آپ click کریں گے تو آپ اپنا جو country ہے وہ select کر سکتے ہیں آپ کے سامنے country آ جائے گا اگر نہیں آ رہا تو آپ یہاں پہ search میں لکھ سکتے ہیں سعودی ریبیا تو آپ کا جو country ہے وہ یہاں پہ show ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کے بعد آپ کے سامنے mobile number ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا mobile number لکھنا ہے اور email address لکھنا ہے تو چلیے میں mobile number اور email address لکھ دیتا ہوں تو میں نے اپنا mobile number اور email address لکھ لیا ہے تو mobile number email address لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ لکھنا ہے تو پاسورڈ لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پاسورڈ جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے انگلیش کا پہلا ورڈ جو ہے وہ بڑا لکھنا ہے اور اس کے بعد باقی ورڈ آپ نے چھوٹے لکھ دینے ہیں جیسے میں پاسورڈ ہے تو پاسورڈ ہی لکھ دیتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو پاسورڈ کا پہلا پی ہے ہے وہ بڑا لکھنا ہے اور باقی ورڈ چھوٹے لکھنے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ڈیجی والے نمبر بھی لکھنے ہیں چلی میں ساتھ میں سیمن ایٹ سکس لکھ لیتا ہوں اور ساتھ میں آپ نے سپیشل کریکٹر لازمی لگانا ہے سپیشل کریکٹر آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو چلی میں یہ والا سپیشل کریکٹر لگا دیتا ہوں تو جب بھی آپ پاسورٹ لکھیں گے اگر تو آپ کے یہاں سٹرونگ لکھا آ رہا ہے اور یہ لائن جو ہے وہ گرین ہو گئی تو آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ اکسپٹ ہو جائے گا تو یہی سیم پاسورٹ آپ نے نیچے یہاں پہ ری ٹائپ یور پاسورٹ پہ لکھ دینا ہے تو چلی میں اس یہاں پہ بھی اپنا پاسورٹ لکھ دیتا ہوں پاسورٹ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک کریکٹر کوڈ ہے وہ کوڈ آپ نے سیم یہاں پہ لکھ دینا ہے تو اگر تو آپ کے یہ تھوڑا مشکل آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں چینج کرنے کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایرو بنا ہوا اس ایرو پہ کلک کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا تو چلی میں اس کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں تو جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے تو جیسے بڑے یا چھوٹے لفظ لکھیں ویسے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے چار لکھا ہے اس اور وی اور دونوں سب بڑے الفاظ میں لکھیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تو کوڈ لکھ دینے کے بعد کریکٹر کوڈ لکھ دینے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیل چیک کر لینی اپنے ایمیل پاسورڈ موبائل نمبر اور نام وغیرہ کنٹری سب کچھ سیلیکٹ کرنے کے بعد چیک کر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے جو نیکسٹ والا بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے میں نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہا جائے گا لکھا آ رہا ہے یہاں پہ رجسٹریشن ان پروگرس اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنا اگر تو آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو آپ کے نمبر پہ ایمیل آیا ہوگا تو آپ نے اس ایمیل پہ چلے جانا ہے تو چلی میں ایمیل پہ چلے جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نادرہ کی طرف سے مجھے ایمیل آیا جب ہوا ہے تو اس میں میں کلک کر دیتا ہوں آپ کو اوپن کر لیتا ہوں اس ایمیل کو ایسی ایمیل کو اوپن کروں گا تو یہاں پہ آپ کو ایک کوڈ دیا ہوا گیا یہ کوڈ آپ نے کوپی کر لینا ہے نوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ایک continue registration لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو چلے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ بول رہا ہے enter verification pin code تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو verification pin code تھا email میں ملا ہوا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور email لکھنے کے بعد نیچے جو character code ہے یہ والا یہ سیم سیم نیچے لکھ کے verify پہ کلک کردینا ہے تو چلے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں بتا دیتا ہوں تو کوڈ میں نے لکھ دیا ہے اور کریکٹر کوڈ بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد ویریفائی پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں ویریفائی پر کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیس لکھا آگ چکا ہے یور ایکٹیویشن پرسیس has been completed please login with your username اور password تو اب آپ نے اپنا یہاں پہ اپنا ایمیل اور یہاں پہ password لگانا جو آپ نے پیچھے بنایا تھا ایمیل ایڈریس جو لگایا تھا وہ لگانا ہے اور جو password بنایا تھا وہ لگا کے آپ نے login پہ کلک کر دینا ہے تو چلی میں اپنا ایمیل ایڈریس لکھ دیتا ہوں ایمیل ایڈریس اور password لکھ دیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ کریکٹر کوڈ لکھنا ہے کریکٹر کوڈ آپ نے سیم وہی لکھتے ہیں جو آپ کے موبائل پہ آئے گا اور اس کے بعد login پہ کلک کر دینا ہے تو login پہ کلک کرنے کے بعد کچھ terms and conditions ہیں آپ نے پیج کو اوپر کی طرف swipe کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے accept and continue پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ accept and continue ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کی جو نیدرہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ registration ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے کچھ apply کیا ہوا تو یہاں سے track بھی کر سکتے ہیں آپ کو tracking number دیے جائے گا message میں اور اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں نئے card کے لیے تو وہ آپ یہاں سے new application پہ جائیں گے تو یہاں پہ application پہ آپ click کر کے نئے card کے لیے apply کر سکتے ہیں اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل میں visit کریں تو آپ کو انشاء اللہ پوری detail کے ساتھ بتایا ہوا کہ آپ نے نئے id card کے لیے یا id card کو renew کرنے کے لیے کیسے application submit کروانی ہے تو انشاء اللہ آپ کو in next video میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے okay thank you allahafiz